اسلام علیکم ڈیئر ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی ویڈیو جنرل نالج کے حوالے سے ہے جو کہ میں نے لاسٹ ٹو ڈیز سے سٹارٹ کی تھی ڈیلی ڈوز جنرل نالج جو آپ لوگوں کے پی پی ای سی ایس پی ای سی بی پی ای سی کے پی پی ای سی یا ادھر جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایکزیمز ہیں جن میں جنرل نالج کا پورشن ہوتا ہے ہنڈر ایم سی کیوز یا جیسے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی حوالے سے ہے لیکچنر کے ایکزیم میں ان میں ایٹی پرسنٹ سبجیکٹیو پورشن کورڈ ہوتا ہے اور ٹوانٹی پرسنٹ جنرل نالج کی حوالے سے ہوتا ہے تو اسی سلسلے میں آج تیسری ویڈیو ہے سات فیبریری دوہزار بائیس آج ہماری تیسری ویڈیو ہے جو کہ بیس ایم سی کیوز کو کورڈ کر بیس ایم سی کیوز ہیں اب ہم اپنے پی ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں کوئسٹن نمبر ون ہے پاکستان انڈسٹی اور ڈیویلپمنٹ کارپوریشن پاکستان کے انڈسٹی تو ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے جو کارپوریشن بنائی گئی تھی وہ انیس سو باون میں بنائی گئی تھی پہلی کارپوریشن کوئسٹن نمبر ٹو ہے دو ورلڈز ایمپورٹنٹ ایگریمنٹ نیٹرو نارتھ ایٹلینٹک ٹیریلٹی آرگنائزیشن یہ کب ایسٹیبلش کی گئی تھی یہ انیس سو انچاس میں ایسٹیبلش کی گئی تھی کوئسٹن نمبر ٹو کا سی اپشن کوئسٹن نمبر تھری ہے ڈرینٹرو دویویس کلوگ نے گئی تھی ایسٹیبلش کی گئی تھی ایسی طرح قسطن نمبر ٹو ہے بودھیزم is world fourth largest religion اور یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ کس کنٹری سے originate ہوا تھا تو اس بارے میں جو بودیزم کے بارے میں جو believe ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا سے originate ہوا تھا question number four کا be option question number five ہے name the paکستانی boxer who wins arabian sea championship title تو کس پاکستانی نے arabian sea championship boxing کا title جیتا تھا ان کا نام ہے مظفر خان question number five question number six ہے who's the first پاکستانی transgender doctor in the history of پاکستان کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ کون سی پہلی پاکستانی transgender doctor ہے ان کا کیا نام ہے ان کا نام ہے سوراگل question number six کا ای اپشن question number seven ہے on january 17 2022 a special technology zone was inaugurated in کہ پاکستان میں special technology zone 17 january 2022 کو کہاں پر inaugurate کی گئی تھی یہ ہری پور میں ان کی inauguration ہوئی تھی question number seven کا ای اپشن question number eight ہے کہ who resigned as پی ایم ایڈوائزر on accountability and interior in january 2022 کہ پی ایم کے ایڈوائزر جس نے accountability اور انٹیریر کی حوالے سے ریزائن پیش کیا تھا پی ایم کو ان کا کیا نام ہے ان کا نام ہے شہزاد اکبر question number eight کا سی اپشن question number nine ہے کہ which پاکستانی وومن کرکٹر had been named emerging کرکٹر after year 2021 ان کا نام ہے فاطمہ سنا question number ten ہے she invented all and sundry to the party all and sundry ان کا کیا مطلب ہے اس کا یہ ایک ورڈ ہے جو سب کو سب کی نمائندگی کرتا ہے تو question number ten کا ای اپشن question number eleven every now and then implies being اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اوکرینلی question number eleven کا سی اپشن question number twelve ہے what is the largest non-prime number تو ان چار اپشن میں سے کون سا اینی کے largest non-prime نمبر ہے وہ ہے بی اپشن 11 12 کا بی اپشن question number 15 ہے which technology is used in compact disk compact disk میں laser technology کو use کیا جاتا ہے question number 16 ہے gigabyte is equal to 1 gigabyte کے اندر 1 GB میں 1024 megabytes ہوتے ہیں mb question number 16 کا d option question number 17 who is the first پاکستانی to hit century in t20 cricket کون سے پاکستانی نے t20 میں century بنائی تھی پہلے پاکستانی ان کا نام ہے احمد شہزاد question number 18 how many points are there in badminton badminton میں 21 points ہوتے ہیں question number 18 b option question number 19 ہے prophet محمد peace be upon him had four daughter question number 20 what was the name of imam b khari imam b khari کا اصل نام کیا تھا is is a option محمد بن is mair بغیرہ ملتی ہے کرنٹ افیر کے حوالے سے آپ لوگ اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اپنی تیاری اچھے سے اچھے کرتے رہیں اللہ حافظ